دوستو جے مہاکال کی آج اس ویڈیو میں بات کریں گے گروہ گورکنات جی کے اتحاس کے بارے میں گروہ گورکنات جی کا جنم اتہا پردیس کے امیٹھی جلے کے جائس نام گاؤں میں ہوا تھا ادھکتر جو بھی اتحاس کار ہیں وہ امیٹھی جلے کے جائس گاؤں میں ہی گروہ گورکنات جی کا جنم بتاتے ہیں گروہ گورکنات جی کا جنم کسی بھی پرکار کے گرب میں نہیں ہوا تھا گروہ گورکنات جی کے جنم کے بارے ہیں بتایا جاتا ہے کہ گروہ گورکنات جی کے گروہ مچھندرنات جب بھرمڑ کرتے ہوئے جائز گاؤں میں پہنچے تب ایک بھرامڑی کے گھر پر الگ جگائی الگ جگاتے ہی بھرامڑی ان کو بھکچہ دینے کے لیے آئی تب بھکچہ دینے تے سمائے بھرامڑی رونے لگی اور بھرامڑی نے کہا کہ مجھے کسی بھی پرکار کا پتر نہیں ہے اس پر گروہ گورکنات جی کو اس پر دیا آگئی اور انہوں نے بھبوتی دی اور کہا کہ یہ بھبوتی کھا لینا جس سے تمہیں ایک تیجشوی بالک پیدا ہوگا اور میں بارہ سال بعد اس بالک کو دیکھنے کے لیے آنگا پر بھرامڑی نے گاؤں کے لوگوں کے کہنے پر وہ بھبوتی نہیں کھائی اور اس بھبوتی کو گوھر میں پھیک دیا جب گروہ گورکنات جی بارہ سال بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ مائی تمہارا بالک کہاں پر ہے تب مائی نے کہا کہ میں نے تمہارے دوارہ دی ہوئی بھبوتی کھائی نہیں تھی پر ناتھ سمپردائی کی سکتی اتنی پربلتی کہ گوھر کے اندر ہی گروہ گورکنات جی نے بارہ سال پہلے ہی جنم لے لیا تھا جیسے ہی انہوں گروہ مچہندرنات جی نے کہا کہ مائی جہاں پر تم نے وہاں بھبوتی پھیکی تھی اس گوھر کے ڈھیر کو ہمیں دکھا دو تب برامڑی گوھر کے ڈھیر کے پاس مچہندرنات کو لے گئی اور مچہندرنات جی نے وہاں پر الگ جگائے الگ جگاتے ہی گروہ گورکنات جی گوھر کے اندر سے ہی بول پڑے اور گروہ مچہندرنات جی نے انہیں باہر نکالا اور اس کے بعد گروہ مچہندرنات جی گروہ گورکنات جی کو اپنے ساتھ لے گئے گروہ گورکنات جی کی گروہ کے پتی اتنی سردھا تھی کہ انہوں نے جو بھی دنیا کے بندھن یا جو بھی جو مانب کے لیے اسمبہ ہوئے سب انہوں نے اپنے گروہ کے لیے کیا انہیں ہٹیوک کا داتا بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ہٹیوک ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور وہاں ہٹیوگی تھے گروہ مچہندرنات جی کے کار گروہ گورکنات جی نے بھیشر تپشیہ کی ان کے سامان تپشیہ آج تک اس دنیا میں کسی نے نہیں کی آدھی سنکر بھگوان بھولینات کے بعد گروہ گورکنات جی کے علاوہ کسی نے بھی اس پرکار کے یوگ سادھنا نہیں کی جو بھی آج ہم یوگ یوگ ساستر میں جو بھی کرتے ہیں آسن بی آیام جو بھی آٹھ چیزیں ہیں یوگ آسن بی آیام وہ ہے سب گروہ گورکنات جی کی ہی دین ہے گروہ گورکنات جی بھارت کے علاوہ کئی دیشوں میں انہوں نے بھرمڑ کیا اور نیپال میں بھی ان کی بہت ہی اچھی منو مانتہ ہے بتایا جاتا ہے کہ گروہ گورکنات جی بہاں کے راجہ کے پاس گئے تھے اور گروہ گورکنات جی کو نوبی ستابدی میں بھی مانا جاتا ہے کہ جو آنا اودل کی جنگ پرتبی راستے ہوئی تھی وہاں پر بھی گروہ گورکنات جی آئے تھے پر ان کے جنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا جنم لگ وقت چھٹی ستابدی میں ہوگا تھا جو کی اتحاس کے ادھیک تر اتحاس کا چھٹی ستابدی میں گروہ گورکنات جی کا جنم بتاتے ہیں گروہ گورکنات جی نے اپنے تیج اور اپنے یوگ سادھنا سے سنسال میں اپنا نات سمپردائی کا بل دکھایا اور انہوں نے نات سمپردائی میں نات سمپردائی میں یوگ سادھنا کو بہت ہی پرور روپ سے پرکٹ کیا آج بھی جو بھی نات سمپردائی کی یوگی ہے وہ اپنے کانوں میں ایک بھالا ڈالتے ہیں دونوں کانوں میں جنہیں کنپھڑی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ یوگ سادھناوں میں سب سے زیادہ سادھنا ہٹی ہوگی ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسا آسن کرتے ہیں جس کو عام مانب کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے اور جو گروہ مچھندر نات جی کے دو عرصے تھے وہ انہوں نے کھڑے ہو کر کم سے کم ستر سال تک تپسیہ کی تھی اور گروہ گورہ نات جی کے تیسرے سسے تھے گروہ گروہ مچھندر نات جی کے تین سسے تھے جن میں سے دو نے ستر سال تک کھڑے ہوئے تپسیہ کی تھی اور تیسرے تھے گروہ گورہ نات جی جنہوں نے تو ساری شیمائے لانکر ہٹی ہوگ کی ہٹی ہوگ میں یوگ سادھنا کی تھی دوستو آپ کو گروہ گورہ نات جی کا اتحاس کیسا لگا ویڈیو اور کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا ساتھی ویڈیو کو سیئر جرور کرتے جانا کیونکہ ہم آپ کے پاس ایسے اتحاس کو لے کر آتے رہتے ہیں اور آنگے بھی کئی لوگ دردتاؤں کا اتحاس لاتے رہیں گے اور گروہ گورہ نات جی کی پوجہ تو بھارت کے علاوہ سب ہی دیشوں میں کی جاتی ہے جائے گروہ گورہ نات کی جائے مہاکال